موسیقی آرمی چیف نے کہا ہے کہ مصر اللہ فائد بھارت کی طرف سے کسی بھی مہم جوئی کا بہادر قوم کے تعاون سے بھرپور جواب دیں گی آج سندھ کا ثقافت دن منایا جا رہا ہے کل جماعتی حرید کونفرس نے عالم طاقتوں کے دورے مایار پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ان کی مجدی معنی خاموشی نے بھارت کو کشمیریوں مسلمانوں اور دوسری اقلیتوں کے خلاف اپنے غیر انسانی سرگرمیات تیز کرنے کا حوصلہ دیا ہے اور قطر میں عالمی کا فوٹبال ٹورنمنٹ میں آج فرانس کا مقابلہ پولینڈ سے جبکہ انگرن کا مقابلہ سے نگال سے ہوگا خبریں تفصیل کے ساتھ منصوبہ بندی کے وزیر ایسین اقبال نے کہا ہے کہ حکومت نے قومی داروں خارجہ پولیسی میشت اور نظم نسک کو مستاکم کرنے کے لیے ٹھوس اقتماد کی ہیں ایک نیجی نیوز چینل سے گفتگو کرتے ہو انہوں نے اتحادی حکومت کے مشکل فیصلوں کو سراتے ہوئے کہا کہ حکومت وزیراعظم شہباز شریف کے قیادت میں میشت اور کاروبار شعبوں کی بحالی کے لیے دن رات کام کر رہی ہے وفاق وزیر نے تحریک انصاف کے شرمین عمران خان کو مشورہ دیا کہ وہ ملک کے قومی داروں کے خلاف سازشیں بند کریں انہوں نے کہا کہ تحریک انصاف کے رہنما ذاتی مفادات کے لیے ملک کے ساتھ کھیل رہے ہیں پاکستان نے دیشتگردی کا مقابلہ کرنے کے عظم پر مضبوطی سے کاربند رہنے کا عیادہ کیا ہے آج اسلام آباد سے جاری کیے گئے بیان میں دفتر خارجہ کی ترجمان ممتاز حضورہ بلوش نے کہا کہ ہم ان اطلاعات کی صداقت کے حوالے سے افغان عوام سے مشابرت اور آزادانہ طور پر تصدیق کر رہے ہیں جن میں دائش خراسان نے کابل میں پاکستانی سفارت خانے پر دیشتگرد حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے ترجمان نے کہا کہ یہ دیشتگرد حملہ افغانستان اور خطے کے امن کو استحقام کو دیشتگردی سے لاحق قطری کی طرف توجہ دیل رہا ہے انہوں نے کہا کہ ہمیں دیشتگردی کے ناسور کو شکست دینے کے لیے اپنی مجموعی طاقت کے ذریعے ثابت قدمی کا مظاہرہ کرنا ہوگا بری فوج کی سربراہ جنرل سید آسی مجید نے دھوٹوک الفاظ میں کہا ہے کہ اگر جنگ مسلط کی گئی تو پاکستان کی مسلطہ فوج نے صرف مادر وطن کی چپے چپے کا دفاع کرنے کے لیے تیار ہیں بلکہ جنگ کو دشمنوں کے علاقے میں لے جائیں گے انہوں نے یہ بات کنٹرول لائن کی رکھ چکری سیکٹر میں اگلے مورچوں کی دورے کی موقع پر کہی جہاں انہیں کنٹرول لائن کی تازہ ترین صورتحال اور فارمیشن کی آپریشن تیاریوں کے بارے میں آگاہ کیا گیا جنرل آسی مجید نے کہا کہ ہم نے گلگت بلتستان اور آزاد جمعہ کشمیر کے بارے میں بھارت قیادت کے حالیہ انتہائے غیر ذمہ دارانہ بیانات کا نوٹس لیا ہے انہوں نے کہا کہ کسی بھی غلط فہمی کے نتیجے میں ہونے والی مہم جوئی کا ہماری مسلح فاج اپنی بہادری اور قوم کی مدد سے بھرپور جواب دیں گے آرمی شیف نے کہا کہ بھارت اپنے مضموع مقاصد میں کبھی کامیاب نہیں ہوگا انہوں نے مزید کہا کہ دنیا انصاف کے تقاضی پورے کرتے ہوئے اقوام متحدہ کے قراردادوں کے مطابق کشمیری عوام کے ساتھ کیے گئے فادوں کو پورا کرے آج سندھ کا ثقافتی دن منائے جا رہا ہے وزیراعظم شہباز شریف نے آج ایک ٹویٹ میں ثقافتی دن منانے والے سندھی بہن بھائیوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ سندھ کی تحزیب ہزاروں سال سے نہ صرف اس خطے بلکہ پور انسانیت کی تحزیب کے کچھ صورتی میں بھی اضافہ کر رہی ہے انہوں نے کہا کہ آج باب اسلام سندھ کی تحزیب اور ثقافت کا دن ہے جو پاکستان میں وفاق کی ایک اکائے کی خوبصورتی کا مزر ہے وزیر خارجہ اور پاکستان پیپس پارٹی کے شرمن بلاول بھٹو زرداری نے اس موقع پر اپنے بیان بھی کہا کہ سندھی ثقافت، سندھی روایات اور اسلامی ثقافت کا خوبصورت امتزاج ہے انہوں نے کہا کہ موہنجو دوڑو سندھی ثقافت کی ماں ہیں اور پاکستان کا ثقافت تنوو ملکی استحکام اور خوبصورتی کا باعث ہے انہوں نے کہا کہ دنیا نے اس بات کو دسلیم کیا ہے کہ ثقافت انسانیت کا مشتر کا ورسہ ہے وزیرالہ سندھ سید مراد لدیشا نے دنیا بھر میں مقیم سندھیوں کو مبارک بات دیتے ہوئے کہا کہ سندھی ثقافت، اجرک اور سندھی ٹوپی کے خوبصورت رنگوں کے ساتھ ساتھ دوسری ثقافت کے لیے محبت اور احترام کو فروق دیتی ہے انہوں نے کہا کہ سندھی تیزیب نے پوری دنیا کی محبت سمیتی ہے واضح رہے کہ دنیا بھر میں بستے والے سندھی ہر سال دسمبر کے پہلے اتوار کو ثقافتی دن مناتے ہیں سندھی ثقافت کے مختلف پہلوں اور معاشرے میں تنوہ کے ذریعے ہمانگیا قائم کرنے غرض سے ان کے قدار کو جاگر کرنے کے لیے ثقافت تقریبات، موسیقی کے پروگرام، ریلیوں، سیمینارز اور کانسٹرنسوں کا احتمام کیا گیا ہے خیبر پختونخواہ کے نو ازلا میں پانچ روزہ انصداد پولیو مہم کل سے شروع ہوگی ایمیجنسی سنٹر، آپریشن سنٹر کے مطابق ان ازلا میں پشاور، نوشہرہ، باجو اور محمد سوات، خیبر، ڈرہ اسمیل خان، ٹانک اور جنوبی وزیرستان شامل ہیں اس مہم کے دوران پانچ سال سے کم امر کے بیس لاکھ سزائد بچوں کو پولیو سے بچاؤ کے قطرے پلائے جائیں گے پولیوٹی میں گھر گھر جائیں گی اور بس اڈور، ریلوی سٹیشنوں، افغان پناہ گزینوں کے کیمپوں اور دوسرے عوامی مقامات پر بھی دستیاب ہوں گی تاکہ ہر بچے کو ویکسینیشن یقینی بنائے جا سکے صوبے میں پولیوٹی موکہ تحفظ یقینی بنانے کے لیے سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جمہور کشمیر میں کل جماعتی حضرت کانفرس کی سینی رہنما غلام محمد گلزار نے کہا ہے کہ بھارت نے علاقے کے لوگوں کے تمام سیاسی سماجی اور ثقافتی حکومت سلب کر رکھے ہیں انہوں نے سینی نگر میں جاری ایک بیان میں کہا کہ کالے قوانین کے تحت وسیع اختیارات کے حامل دس لاکھ سے زائد بھارتی فوجوں کی موجودگی میں محسور کشمیری عذیتناک زندگی گزر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ کشمیریوں کو عالمی طور پر تسلیم شدہ حق خود و عادیت کا مطابق لپا کرنے پر سزا دینے کے لئے بھارتی فوج انسانیت کے خلاف گھناون جرائم کا ارتکاب کر رہے ہیں انہوں نے افسوس کا اظہار کیا کہ ہزاروں کشمیریوں کو جسمانی اور ذینی تشدد سے معذور بنائے گیا ہے اور ہزاروں منگھرت انظامات کی تحت جیلوں میں نظر بند ہیں جن میں حریت رہنما انسانی حقوق کے کارکن اور صحافی بھی شامل ہیں ادھر کل جماعتی حجید کانفرس آزاد جمہو کشمیر کے رہنما محمد سلطان برٹ نے اسلام آباد میں ایک بیان میں عالمی طاقتوں کے دوکلے پر تشویش کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ دنیا کی مجدیمانہ خاموشی نے بھارت کو کشمیریوں بھارت مسلمانوں اور دیگر اقلیتوں کے خلاف اپنے غیر انسانی کاروائیاں بڑھانے کا حوصلہ دیا ہے فلسطین کے مقبوضہ مغرب کنارے کے علاقے میں کشیدگی اروج پر پہنچ گئی ہے جہاں اسرائیلی فوج نے گزشتہ حفظے سے اب تک دس فلسطینیوں کو شہید کیا ہے حالیہ کشیدگی کے دوران جنوبی اسرائیل میں ایک راکٹ کے گرنے کے بعد اسرائیل کے جنگی تیاروں نے غزہ کی پٹی میں ہماس کی ایک زیر زمین سرنگ اور ہتیار بنانے والی فکٹری پر حملہ کیا اس سال غزہ کی پٹی مغرب کنارے اور مشرق بیہد مقدس کے مقبوضہ علاقوں میں اب تک کم سے کم دو سو سات فلسطینی شہید ہو چکے ہیں انڈونیشیا کے حقام نے مشرق جاوہ کے صوبے سامیرو کے آتش فشان سے قطرناک حد تک راکھ نکلنے کے بعد انتباہ جاری کیا ہے انڈونیشیا کے قدرتی آفاز سے نمٹنے کی دارے کے ترجمان عبد المہاری نے ایک بیان میں کہا کہ آتش فشان کے قریب رہائش پسیل لوگوں کو نکالنے کا کام شروع ہو گیا ہے انہوں نے علاقہ مکینوں کو خبردار کیا ہے کہ وہ سامیرو آتش فشان کے علاوہ پھوٹنے کے مقام سے آٹھ ملک کلومیٹر کی حدود میں کسی بھی قسم کی سرگرمیوں سے گریز کریں قطر میں عالمی کا فوٹبال ٹرنمنٹ کے سپر سکسٹین ناک آؤٹ محلے میں آج دو میچ کھیلے جائیں گے پہلے میچ میں آج فرانس کا مقابلہ پولنڈ سے پاکستان کے میاری وقت کے مطابق رات آٹھ بجے ہوگا دوسرا میچ رات بارہ بجے انگلین اور سینیگال کے درمیان کھیلا جائے گا راولپنڈی میں پہلے کرکٹس کے چوتھے روز انگلین نے پاکستان کے خلاف اپنی دوسری اینکس میں چائے کے وقفے تک دوسرا چوہ سٹھ رنس بنایا تھے روز کے ساتھ کھلاڑی آؤٹ ہوئے تھے اس سے پہلے پاکستان نے گزشتہ روز کے سکور 499 رنس ساتھ کھلاڑی آؤٹ پر اپنی پہلے اینکس دوبارہ شروع کی اور پوری ٹیم پانسو اناسی رنس بنا کر آؤٹ ہو گئی انگلین نے اپنی پہلے اینکس میں 657 رنس بنایا تھے پاکستان کی جانب سے بابر آزم 136 امام الحق ایک سو اکیس عبداللہ ایک سو عبدالشفیق عبداللہ ایک سو چودہ جبکہ آغا سلیمان پترے پرنس بنا کر نمائے رہے انگلین کے ویلز جیک چھے وکٹیں حاصل کر کے کامیاب ترین باروں رہے جبکہ جیک لیچ نے دو دو وکٹیں حاصل کی محکمہ موسمیات کی پیش کوئی کے مطابق آئندہ بارہ گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور خوشک رہے گا جبکہ گلگت پلتستان اور خیبر پکتونخواہ میں مطلع جزوی طور پر عبر آنود رہنے کا امکان ہے آج ریکارٹ کیا گیا بعض بڑے شہروں کا درجہ حرارت کچھ اس طرح سے رہا کہ سامباد اللہور بائیس دگری سنٹیگریٹ کراچی تیس پشاور پندرہ کوئٹہ دس گلگت سترہ مدی چودہ مزفرباد دکیس سنین اگر دس جمعوں بائیس اور لیت تین دگری سنٹیگریٹ خبریں ختم ہوئیں مزید خبروں اور تجزیوں کے لئے ہماری ویب سائٹ ہے ویڈیو ڈاٹ جیو ڈاٹ پی کے اور فیس بک کے لئے ویڈیو پاکستان نوٹس افیشل پر آپ ہماری ان خبروں کی براہ راست ویڈیو سیپن بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں